السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد شاہد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی زندگی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بخار سے نجات پانے کے لیے چند وظیفے کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے بخار کے روحانی علاج کے بارے میں جو دواؤں سے نہ جاتا ہو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا الیاس قادری اپنی کتاب بیمار عابد کے صفحہ نمبر چوبیس اور پچیس پر بخار کے چار روحانی علاج یوں تحریر فرماتے ہیں نمبر ایک بخار والا بکسرت بسم اللہ القبیر پڑھتا رہے نمبر دو گرمی کا بخار ہوتو یا حی القیوم سیتالیس بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹیک کوٹنگ کر کے چمڑے یا رگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے نمبر تین یا غفور قاغذ پر تین بار لکھ یا کسی سے لکھوا کر پلاسٹیک کوٹنگ کر کے چمڑے یا رگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال یا بازو پر باندیجئے انشاءاللہ ازوجل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی نمبر چار لا الہ الا اللہ تیس بار قاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں تین بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے انشاءاللہ ازوجل بخار اتر جائے گا ضرورتا مزید پانی شامل کرتے رہیے اور دواؤں سے نہ جانے والے بخار کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس وظیفے کے دوران مریض سوتی یعنی کٹن کپڑے پہنے رہے کیٹی یا دوسرے دھاگے کے بنے ہوئے کپڑے نہ ہوں اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ با آواز بلند اکیس بار صورت القدر اس طرح پڑھے کی مریض سنیں مریض پر دم بھی کرے اور پانی کی بوتل پر بھی دم کرے مریض وقتا فوقتا اس میں سے پانی پیتا رہے یہ عمل تین دن تک مسلسل کیجئے انشاءاللہ ازوجل بخار چلا جائے گا تو دوستوں اگر اس ویڈیو کی متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور پوچھیں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر جو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلام زندگی کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ